آپ لوگوں کے گلے میں ہم نے جوتوں کا ہار نہیں ڈالا تو ہم بھی سریکی نہیں ہوں گے تومن بزدار ہے تومن لند ہے اور اس کے علاوہ لگاری برادران ہیں کھوسے برادران ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا ان لوگوں کا کام صرف ووٹ لینا اور پھر لاہور اسلام آباد ڈی اے چے گل بارگ یا ایف نائن کے اندر جا کے آیاشیاں کرنا ہے ہمارے ساتھ بلال گرمانی موجود ہیں جو کہ پنجاب یونسٹری سریکی کونسل کے چیئرمین ہیں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی بلال صاحب کیوں آیا ہے یہاں پہ آج بسیکلی یہاں پہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر جو تاریخ کا بدترین سہلاب آیا ہوا ہے اور اس کے بعد قدرتی حفظ ہی آ گیا سہلاب کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو حکومتی سطح پہ بے حصی ہے مقامی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جو بے حصی اور جو ان کا جاگیر دارانہ جو سرمایہ دارانہ جو رویہ ہے وہ ابھی تک مظلوم اور بیار و مددگار عوام کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے اس کے خلاف اور پنجاب حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ان دونوں حکومتوں کی بے حصی کے خلاف ہم یہاں پہ سارے جنوبی پنجاب سے جتنے بھی سریکی سپیکنگ لوگ تھے وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا خدارہ وہ بھی پاکستانی ہیں جنوبی پنجاب کے رہنے والے بھی آپ کے ہی شہری ہیں وہ پاکستان کے نیشنل شناختی کارڈ ہولڈر لوگ ہیں خدارہ ان کی طرف بھی نظر کرم فرمائیں اور ان کی طرف بھی دیکھیں اور ان کے بھی جو حکومتی مشینری ہے ان کو بھی وہاں پہ پروائیڈ کی جائے اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال آ جائے جو متاثرہ علاقہ ہے وہاں پہ تومن بزدار ہے تومن لند ہے اور اس کے علاوہ لگاری برادران ہیں خوصے برادران ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے وارڈ لینے کے لیے یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور اس کے علاوہ عوام ان کو وارڈ بھی دیتی ہے لیکن پھر بھی ابھی دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی ان کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی تو اس حوالے سے آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خاص طور پر جو ہیں موجودہ تومن خوصہ ہے جو بھی ہیں تومن ہیں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بزدار ہو گئے لگاری ہو گئے خوصے ہو گئے دریشک ہو گئے مزاری ہو گئے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کا کام صرف ووٹ لینا اور پھر لاہور اسلام آباد ڈی ایچ اے گل برگ یا ایف نائن کے اندر جا کے آیاشیاں کرنا ہے ان کا کام غریب عوام کی دادرسی ہرگز نہیں ہے میرا ان سے یہ مطالبہ ہے بلکہ ایک میسیج بھی ہے کہ آپ لوگوں نے پھر آنا یہی پہ ہے اگر آپ لوگوں کے گلے میں ہم نے جوتوں کا ہار نہیں ڈالا تو ہم بھی سریکی نہیں ہوں گے چلی یہ تو بات ہوگی علیدہ دوسری یہ ہے کہ آپ کی جو سریکی سٹوڈنٹ کونسل ہے لاہور کے اندر آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے سٹوڈنٹ نے بنائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنے علاقے کے لئے اپنے وسیب کے لئے دیکھیں وسیب ہمارا اپنا ہے وہ وہاں وہ مٹی ہماری اپنی ہے وہ ہمارا وطن ہے اور جو وطن کی مٹی ہوتی ہے وہ جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کے اوپر آنے والی ہر ایک آنچ کا ہم یہاں پہ دفاع کر رہے ہیں آج ہم یہاں پہ سڑکوں پہ ہیں تو کل اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے جیسا کہ ہمارا وسیب اس وقت شدید سلاب کی زد میں ہے تو ہم لوگ پھر یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے آگے دھرنا بھی دیں گے اگر پنجاب اسمبلی کے آگے دھرنے سے بھی مطالبات نہیں مانیں گے تو پھر ہم لوگ بو کھڑتال کی طرف جائیں گے اور پھر ہماری جانے بھی چلی جائیں ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے تب تک جب ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل جاتے ہیں چلی جائیں گے